اسلام علیکم ویور سمیت کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ماریا خالد اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوشاندید کہتی ہوں آج ہم قلعے میں آئے ہیں اور ہم نے کہا قلعہ آپ کو دکھاتے ہیں اور جہانگیر اس کا آپ کو ویو دیں گے جی جہانگیر اسلام علیکم ویور سمیت کرتی ہوں گے امیسے کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم قلعے کے آئے ہیں ملتان کا مشہور قریم پاریسی جگہ ہے یہ قلعہ کاشنگ بار اس کا مکمل نام ہے کھلا کاشنگ بار اور یہ ملتان میں واقع ہے گھنٹے گھر کے قریب اور یہ دیکھیں ہاں آپ اینٹر واجہ دروازے پر کھڑے ہیں یہ اینٹرنس ہے آج آگے 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 جیے اب ہم اوپڑ کی طرف جا رہے ہیں اور یہ خامنے آپ کو دربار دکھرا ہوگا جو کہ حقرت شاہ رکھنے عالم صاحب بلکہ ان کا مکمل نام یہ ہے حقرت شاہ رکھنے دین عالم اور ان کا جو اصلی اصل نام ہے اس میں گرامی ہے یہ ہے حقرت ابو الفتح اور یہ جو شاہ رکھنے عالم صاحب کا جو گنیت ہے جو لقب ہے یہ بابا شاہ شمد تبریز نے ان کو دیا تھا تو آپ دیکھ رہے ہیں شارہ ملتان میں بلند ترین دربار ہے اور آگے ان کے دادا جی ہیں جو حضرت بہاودین سکریہ ملتانی ہیں ان کی طرف بھی ہم جائیں گے یہ یہاں پہ دیکھیں گداغر بیٹھے ہوئے ہیں تمام اور سب یہاں زیارتوں کو آتے ہیں اور یہاں پر سٹال بھی لگ جاتے ہیں ہر چیز بکتی ہے ایدر کھانے پینے کے گھتلوں کے آئیسکریم گھول گھپے دھائی بھلے فروڈ چارڈ ہر چیز یہاں پہ ہوتی ہے کلفی وغیرہ آئیسکریم اور یہاں پہ کھلونے بھی ملتے ہیں تو آپ دربار کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں کہ ہم بابا شارف نیالم کے دربار پہ جا رہے ہیں جیسے وہ انٹر ہوتے ہیں تو وہاں کا ویو بھی دکھائیں گے وہاں پہ جو کفوتر ہوتے ہیں ان کی خوبصورتی بھی دکھائیں گے تو ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں جہانگیر اور میں آج آپ کو کلے کاسم فورٹ کی سیر کرا رہے ہیں تو آگے ہمارے ساتھ بنے رہیے گا بہت شکریہ آگے ہم بتاتے ہیں اب ہم بہاودین زکریہ کے مزار کی طرف آئے ہیں اور اس کی تفصیلات آپ کو جہانگیر بتائیں گے جی جہانگیر یہ گیٹ ہے یہ پہلے گیٹ نہیں تھا یہاں سے ہم انٹر ہوئے ہیں یہ سیکیورٹی کے لیے انہوں نے لگا دیا اور ادھر دیکھیں وہ جی بابا حضرت بہاودین زکریہ رحمت اللہ علیہ کا دربار ہے اور یہ بڑا خوبصورت روزہ بنایا ہوا ہے انہوں نے اور ملتان میں بلکہ دنیا میں ایسی مثال نہیں ہے ہمارے نبی کے روزے کے بعد یا آلیہ رسول کے روزوں کے بعد پاکستان کی تو بہت بڑی شخصیت ہے ایشیا کی بہت دور دور سے لوگ یہاں پر آتے ہیں انگریج بھی آتے ہیں دنیا کے تمام ممالک میں سے یہاں لوگ آتے ہیں جواری کرنے اور دیکھ رہے ہیں آپ تقریباً ان کو آٹھ نو سو سال ہو گئے ہیں اور یہ علم کے بادشاہ تھے اور کافی بہت بڑے عالم تھے اور ان کے پوتے بھی شاہ رکھنے دین عالم تھا بھی بہت بڑے عالم عالم رہے چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں اب آپ اندر جائیں گے ان کے اندر جا کے جو بھی ہوگا آپ کو دکھائیں گے اب اندر جا رہے ہیں ہم جہنگیر اور میں اب بہاودین ذکریا کے مزار پر آئے ہوئے ہیں تو یہاں پر ایک بہت پرانا ہزاروں سال پرانا گوہ ہے جہاں پر لوگ پیسے بھی پھینکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پر ان سیکیورٹی کے طور پر ساری جالی لگائی بھی ہے لیکن یہاں پر لوگ پیسے پھینکتے ہیں اپنی منتیں منتیں وغیرہ کرتے ہیں اگر آپ کا پتہ لگے یہاں پر ہمانت لوگوں نے منت کے طور پر پھینکی بھی ہے جیسا انگیر بھی بتائیں گے کچھ یہ کنوان ہے کنوان کو ذرا دور سے دکھا رہے ہیں دور سے دکھا رہے ہیں یہ کنوان ہے پہلے تو یہ کنوان چالو تھا جب حضرت بہاودین شریر احمد اللہ علیہ کی حیات مبارکہ میں لیکن اب یہ بالکل سوک چکا ہے خوشک ہو چکا ہے اب لوگ یہاں منتیں مرادیں مانتے ہیں اور یہاں پر پیسے نجرانے ڈالتے ہیں یہاں پر پیسے ڈالتے ہیں یہاں تک سونے سونا بھی چاندی بھی ڈال جاتے ہیں ڈالتے ہیں یہاں پہ تو بس یہ دیکھیں کہا ہے کہ اگر جوتے ہمارے پاس رکھو گے تو پیسے توکن دیں ورنہ آپ کو جس کے ذمہ دار ہے تو ہم نے بچے کو کھڑا کر دیا اب یہ کبوتر ہے یہ جنوانے نجرانے کے لیے جگہ جگہ پر ڈبے رکھے ہوئے ہیں اور یہ کبوتر اڑ رہے ہیں کبوتر اڑے ہیں بہت خوبصورت لگ رہے ہیں ان کو دانہ ڈالتے ہیں اور اپنی منتے پوری کرتے ہیں آگے چلتے ہیں کبوتر ہے نا سارے چلیں گے تو کبوتر اڑیں گے بچے ہوتا رکھو گے بچے ہوتا خوبصورت مزارہ دیکھا ہے ہم نے آپ دیکھ رہے ہیں ریچے سے گندگی بہت زیادہ ہے اس لیے زیادہ آگے نہیں جا سکی میں اور اب اندر بہت دن ذکریہ کے مزار کے طرف انٹر ہو رہے ہیں آئیں جانگی اندر کے طرف انٹر ہو رہے ہیں یہاں چین اپر ڈبا ہے یہاں ساری قبریں بنیئی ہیں موردین کی ہیں قبریں ہیں ہاں ساری آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ قبریں ہیں برامدہ بنا رہے ہیں یہاں پہ قبریں ہیں لوگ منتیں مرادی مہم میں آتے ہیں یہاں پر بہت دن ذکریہ کا مزار ہے یہ یہاں پہ آج جو میرات ہے تو رش بھی زیادہ ہے پھول ہیں پھول بھی لے کے جائیں بہت دن ذکریہ کا مزار کے اندر ہم انٹر ہو گئے ہیں یہ ساری قبریں ہیں یہاں پر ان کے شاگردوں کی مرادین کی اس جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جالیاں ہیں اچھا اب ہم بیک سائیڈ پہ آئے ہیں اس کی اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی بیک سائیڈ پہ آئے ہیں آپ نے دیکھ لیا ہے در ویڈیو بنانا بھی بڑی مشکل سے اپنے ویڈیو تھوڑی سی بنا سکے ہیں بڑی سختی ہو گئی ہے اس چیز کی یہ مسجد ہے اس کی بیک میں بہت دن فکریا کے مسجد ہے کبوتر بھی اڑے ہیں ان کو دانہ ڈالتے ہیں کئی سالہ سے کبوتر ادھر آ رہے ہیں کمبت آپ کو دکھا رہے ہیں ہم باہر نگل دیں گے اندر سارا دکھائیں تو میر ہے آپ کو بھاو دن ذکریہ کا مزار کی زیارت کرائی ہم نے کتنی ہم کوشش کر سکتے تھے ویڈیو بنانے کی اتنی ہم نے کوشش کی کہ آپ کو زیارت کرا سکیں اگر تو ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنی اور ہمیں آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے تو اگلی ویڈیو میں ہم کسی اور دربار کے بھی آپ کو دکھائیں گے آج ہم نے آپ کو بہت دن ذکریہ کے مزار کی زیارت کرائی ہے ہم نے کہا کہ ملتان میں ہم رہتے ہیں اور آپ کو مزاروں کی زیارتیں نہ کرائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے نہ کرائیں تو اس لئے ہم نے آپ کو آج بہت دن ذکریہ کے مزار کی زیارت کرا دی ہیں تو آگے پہ انشاءاللہ دکھائیں کہ اپنی دعا میں اجاز رکھے گا بہت شکریہ موسیقی